چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی دن بھر سے آئے ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر میں آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں اور ہمارا دوسرا جو چینل ہے اس چینل میں انسائٹ کرناٹکہ کے نام سے ہمارا نیا پروگرام سامنے آیا ہے جس میں کرناٹکہ کی بالخصوص خبروں کو یہاتہ کیا جائے گا لہٰذا اس چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں اور وہاں بھی جو ہماری دیگر خبریں آتی ہیں مقام ستحکی اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں لوگوں کو شیئر کریں آج کے پہلے پرائم ٹائم کو عمر کے ساتھ محدود کیا گیا ہے اس لئے کہ اس میں ہم لوگوں نے لکنوں میں جو ماردھار ہوئی تھی اور جو فیملی ڈشپوٹ کے وجہ سے تو شوٹ کر دیا گیا تھا دن دہارے اس کی کچھ تصویریں دکھائے تھی جس کے وجہ سے جو ہے اس کو عمر کو محدود کیا گیا ہے آپ لوگ ضرور جا کر کے دیکھیں دیگر بہت اہم ترین خبریں اس میں پیش کی گئی ہیں آئیے پہلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں زمین گھوٹالے کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈائرکٹوریٹ کے ذریعے گریفتار سابق سی ایم حیمد سورین کو جھارکنڈ اسمبلی میں ہونے والے فلور ٹیشٹ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے انہیں منی لارڈرنگ کی روک تھام ایکٹ پی ایم ایلی عدالت نے اس کی اجازت دی ہے دہلی پولیس کی کرائم برانچ کی ہفتے کے روز ٹیم وزیرالہ دہلی اور رویند کوئجروال کی رہائشگاہ پر پہنچ گئی کرائم برانچ کی ٹیم عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو بی جے پی کی جانب سے خریدنے کی کوشش کے الزامات کے معاملے پر دہلی کے وزیرالہ کو نوٹس پیش کرنے پہنچی تھی قبل ازیر کرائم برانچ کی ٹیم جمعہ کی شام نوٹس لے کر وزیرالہ کی رہائشگاہ پر پہنچی لیکن کسی نے اسے حاصل نہیں کیا فیلحال وزیرالہ کی رہائشگاہ پر حفاظت کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں لوگ سبہ انتخابات خریب ہیں اس درمیان ایک ناش شندہ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا شندہ حکومت نے خاص زمرے سے تعلقنے والی طالبات کو انتخابی تحفہ پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیم سے متعلق فیس اٹھانے کا آزم ظاہر کیا ہے دراصل حکومت نے مہاراشرہ میں آٹھ لاکھ یا اس سے کم آمدنے والے کمبوں کے لڑکیوں کی ایڈیوکیشن فیس ماف کرنے کا اعلان کیا ہے ان کمبوں کے لڑکیوں کی فیس ادا کرنے کا ذمہ دار اب مہاراشرہ حکومت ہوگی موڈل اور بالی وڈ ادا کر اب پونم پانڈے دو روز سے سرقیوں میں کل ان کی موت کی خبر سامنے آئی اور آج ویڈیو شیئر کر خود پونم پانڈے نے انکشاف کیا کہ وہ زندہ ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ انہوں نے قصدا سروائیکل کینسر سے اپنے موت کی خبر پھیلائی تھی تاکہ لوگ سروائیکل کینسر کو لے کر بیدار ہو سکے لیکن اس افواہ کی وجہ سے اب وہ مشکلات میں پھستیوی دکھائی دے رہی ہے اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ اور بےعقوب بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور موت کو بھی مزاق بنایا گیا ہے اور بالی وڈ میں اور اس طرح کے جھوٹی شہرت پانے کے لئے لوگ جو ہے اس وقت میڈیا کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے سب کے سب اس کے مرنے کی وجہ سے تازیت نامے بھی پیش کر دیئے گئے اور کل سے یہ ڈراما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو نیشنل میڈیا ہے مینشٹری میڈیا ہے وہ بھی کس قدر جلدی سے پاگل ہو جاتا ہے بغیر تحقیق کے کسی کے کہنے پر فوٹو کے ساتھ سارا کچھ شیئر کر دیتا ہے لوگوں کی تازیت نامے آنے شروع ہو جاتے ہیں کوئی ٹی وی پر آ کر رونے کے ایکٹنگ بھی کر لیتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ شخص زندہ ہے اور بے اوقوب بنانے کا ماتم بناتا ہے آئی سی اس وقت میڈیا پورے کے پورے لوگوں کو بے اوقوب بنا رہی ہے یہ تازہ مثال ہے اور اس مثال سے ہم لوگ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس وقت بی جی پی کیسے پاگل بناتی ہے اور میڈیا کیسے پاگل بناتی ہے اور پونم پانڈی کی احالیہ اس کی موت کی خبر خود اپنے طرف سے وائرل کرنا اور پھر اس کے بعد کہنا کہ میں نے متعلقہ کینسر کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے جھوٹ پھیلایا اور بھارت کی ایک سو بیس کروڑ کے آبادی کو بے اوقوف سمجھ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ بے اوقوف بن جاتے ہیں ٹیکنیکل ملازمین کے لیے سال دوہزار چوبیس کی شروعات اچھی نہیں رہے کیونکہ جنوری میں ہی ایک سو بائنس سے زیادہ ٹیکنالوجی کمپنیوں اور شٹارٹ اپس نے تیس ہزار سے زیادہ ملازمین کو نوکری سے بڑھ طرف کر دیا ہے اور ملازمتوں میں کمی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے ملازمتوں کی کٹوتی پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ نے آفس ڈاٹ فائی کے جمع کردہ آداد شمار کی مطابق ایک سو بائنس ٹیکنالوجی کمپنیوں نے تین فروری تک ایک تیس ہزار سات سو اکاون ملازمین کو نوکری سے فارق کر دیا ہے خیال رہے کہ دنیا بھر کے ٹیکنالوجی کمپنیوں اور شٹارٹ اپس نے دوہزار بائنس و تینس کے دوران چار لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ ملازمین کو نوکریوں سے فارق کیا جبکہ اسی مدت کے اندر ہندوستان میں بھی چھتیس ہزار سے زیادہ ملازمین کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ناظر دیگرامی انڈیا اتحاد سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لئے اسپین کا دورہ کر رہے ہیں وزیرال ایمکی شٹیلین نے اپنے پارٹی ڈی ایمکی کی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ سخت محنت کریں اور آئندہ لوگ سبا انتخابات میں تیمیلناڑو کی تمام انتالیس سیٹوں اور پڑوچیری میں ایک سیٹ پر انڈین نیشنل ڈیولیپمنٹ انکلیوزیو آلائنس کی جیت کو یقینی بنائیں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی ای سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کہ ایک سابق سارفیر انجینئر 35 سالہ جوشوا شولڈ کو چالیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اسے ایجنسی کی تاریخ میں خفیہ معلومات کی سب سے بڑی چوری کرنے اور بچوں کے ساتھ بسلوکی کی تصویریں رکھنے سے متعلق الزامات کے تحت مجرم قرار دیا امریکی زلاجت جیسی فرمن نے چالیس سال کی سزا جاسوسی کمپیٹر ہیکنگ توہین عدالت یا بیائی کو جھوٹے بیانات دینے چائلڈ پورنگرافی کی جرم میں سنائی اس تغاثے نے امریکیت کی سزا کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے ایسا نہیں کیا ہے منیپور کے مختلف حصوں میں حالیہ پرتشدد واقعہ سے پیدا ہونے والی بدمنی کے پیش نظر ریاست حکومت نے کونو ازلہ کے سرحدی علاقوں میں دو کلمٹر کے دائرے میں موبائل انٹرنیٹ خدمات کی معاتلی میں پندرہ دن کی توسیع کر دی ہے راہل گاندی کی قیادت میں جاری انڈین نیشنل کانگریس کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ فیلال جھارکن میں ہے اور سابقہ ریاستوں کی طرح یہاں بھی یاترہ کا والیہہ نے استقبال کیا گیا اور لوگ راہل گاندی کے ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار نظر آئے خیال رہے کہ جھارکن میں آج اس یاترہ کا دوسرا دن ہے لکنوں کے ایک عدالت نے جمعہ کو بھارتی اجنتہ پارٹی کی رکنے پارلیمنٹ ریتہ بھوگنا جوشی کو دوہزہ بارہ کی یوپی اسمبل انتخابات کے دوران مثالی ذابط اخلاق کی خلاف ارضی کرنے پر چھے ماہ کی قید اور ایک ہزار ایک سور روپے جرمانی کی سزا سنائی ہے یمپی ایمیلے کورٹ کے سپیشل ایڈیشنل چیف جورشنل مجیشنل امریش کمار سریواسوں نے الہباس سے موجودہ بی جے پی ایمپی جوشی کو ذابط اخلاق کی خلاف ارضی کرتے ہوئے انتخابی میٹنگ کرنے کا خصوروار ٹہرایا تھا اردن میں تین فوجیوں کے حلاقت کے بعد امریکہ نے شام اور عراق میں ایرانی حداب پر مزید حملوں کا منصوبہ تیار کیا ہے یہ حملے مسلسل کئی دنوں تک بھی ہو سکتے ہیں اور ممکنہ تو پر ان کا آغاز موسم کے حالات کے مطابق ہوگا امریکہ کے ایک معروف میڈیا اداری سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے شام اور عراق میں ایرانی حداب پر سلسلہ وار حملوں کے منصوبوں کو منظوری دی دیا اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اس کے خبریں ہم لوگ نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم امران قان کو آج پھر ایک بری خبر ملی بشرا بی بی کے ساتھ ان کی شادی کو پاکستانی عدالت نے ناجائز یعنی غیر اسلامی قرار دیا اس کے ساتھ یہ عدالت نے امران قان کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو ساتھ ساتھ سال کی قید کی سزا سنائی ہے ایر فیصلہ سینئر سیویل جیج قدرت اللہ نے اڑیالہ جیل میں ہوئی سماعت کے بعد سنایا ہے اور کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں پاکستان میں آپ لوگ دیکھ لیں پاکستان میں آئندہ آٹھ فروری کو عام انتخاب ہونا ہے اس سے قبل امریکہ نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری یعنی سفری ہدایات جاری کر دی ہیں امریکہ نے اپنے شہریوں کو عام انتخابات کے پیشنرز احتیاط سے کام لینے کا مشہورہ دیا کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ انتخابی تشدد کے واقعات سامنے آ سکتے ہیں اخواہ متحدہ کی سیکریٹری جنرل نے اسرائیل کی جانبیز غزہ کے شہر رفعہ پر اپنے حملوں میں توسیح کے امکان کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے اخواہ متحدہ کے ترجمہ نے شٹیفن دوچارچ نے یومیا پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کس انداز میں حملے ہو رہے ہیں جو باعث تشویش ہیں جنوبی امریکی ملک چلی کے وسطے اور جنوبی علاقوں کو متاثر کرنے والی جنگلات کے آگ میں دس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں چلی کے حکام کے بیان کے مطابع ساحلی شہروں والپارے سو اور وینا ویل مار کے متعدد علاقوں میں یہ آگ بھڑک اٹھی تھی شمالی علاق کے علاقے قندل میں کہے گئے یہ فضائی آپٹوشن کے ذرہے علیہدگی پسند دہشتگرد تنظیم پی کے کے دو دہشتگردوں کو بے اثر کر دیے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اور اس بات کا دعویٰ ترکی فوج کر رہی ہے غزہ میں فائر بندی کے حوالے سے حماس کا اہم بیان سامنے آیا ہے حماس کے پولٹیکل بیورے کے رکم اسامہ الحمدان نے کہا کہ فلسطینی گروپ مستقل جنگ بندی کے بغیر کسی معایدی کو قبول نہیں کرے گا جس کا وہ شروع سے ہی مطالبہ کر رہا ہے لیبنانی ٹی وی ال بی سی سے بات کرتے ہیں حمدان نے کہا کہ غزہ کی ناکبندی نہیں اٹھائے گئی اور مستقل جنگ بندی کا قیال عمل میں نہیں آتا تو جھڑپوں میں مختصر وقفے پر مبنی تجاویز کو مضاحمت کی طرف سے قبول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اسرائیلی وزیر ادفاع یووہ گیلنٹ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تب بھی شمال میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں جاری رہیں گی یہ دیوت اہننوت اخبار نے گیلنٹ کے بیان کی ویڈیو ریکارڈنگ جاری کی ہے ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر آپ انہوں سے ملاقات ہوگی مجھے اجاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدہ زیب رنگین و خوبصورت قرآن آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لئے ہم یہ موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیالی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیالی گرافی کے لئے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات اسکرین پر یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات